سلام امید ہے کہ آپ سورج کی پہلی گرن کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے آپ سے میں اپنی ویڈیوز اپنی قومی زبان میں شروع کرنے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں گی اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیوز شروع کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں میرے پاس فارم کا ایک پیس موجود ہے جس کا سائز ہے پانچ بائی سات انچ اور اس کی مٹائی تقریباً تین انچ ہے فارم کے اس پیس میں سے ایک انچ کا پیس پیپر کٹر کی مدد سے کٹ لیں پیپر کٹر کی بلیڈ کو شارپ ہونا چاہیے ورنہ فوم کی کٹنگ رف ہوگی اب اس ٹکڑے میں سے دو انچ بائی دھائی انچ کا ایک پیس جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں فوم کو ورٹیکل پوزیشن میں رکھ کے اس کے دونوں کناروں کو پنتالس ٹگری پر رکھ کر کٹر کی مدد سے کٹ دیں اب فوم کی دوسری سائیڈ پر دو انچ کا گہرہ کٹ لگائیں تین انچ بائی دھائی انچ کا ایک ٹکڑا لیں اور اس کے کناروں کو مارکر کی مدد سے نشان لگا کر گلائی میں کٹ لیں اور پہلے فوم کے ٹکڑے کی طرح اس میں بھی دو انچ کا گہرہ کٹ لگائیں اب 1.5 انچ بائی 2.5 انچ کا پیس لیں اور کٹر کی مدد سے پہلے کی طرح کٹ لیں فوم خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ فوم کی کوالٹی کو اچھا ہونا چاہیے ورنہ آپ کے فوم برش جلد خراب ہو جائیں گے اب فوم کے کٹے ہوئے حصے میں پلاسٹک سکیل کو گلو گن کی مدد سے اچھی طرح سے چپکا دیں اور فکس کرنے کے بعد باقی والے پیسز کو بھی تیار کر لیں موسیقی موسیقی لیجئے ہمارے تمام فوم برشز تیار ہیں فوم برشز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈبو کر ایک بار اچھی طرح سے نچوڑ لیں تاکہ فوم پانی کو جسپ کرنے کے لیے بلکل تیار ہو فوم برشز سے کپڑے کو گیلا کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے فوم برشز سے کپڑے کو گیلا کرنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا اور کم وقت میں کپڑے کا کافی زیادہ حصہ گیلا ہو گیا ہے فوم برشز نہ صرف آپ کا وقت بچائے گا بلکہ کپڑے پر ضرورت سے زیادہ پانی بھی لگنے سے بچت ہو جائے گی اگر آپ کو محسوس ہو کہ کپڑے پر پانی زیادہ اپلائے ہو گیا ہے تو آپ اپنے فوم برشز کو ایک بار نچوڑ کر دوبارہ سے کپڑے کے اوپر اپلائے کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فوم برشز اضافی پانی کو اپنے اندر جذب کر لے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم وقت میں فوم برشز کی مدد سے زیادہ ایریا پر رنگ لگانا کتنا آسان ہو گیا ہے اس ویڈیو کے بعد با آسانی آپ اپنے گھر پر مختلف سائزز کے فوم برشز بنا سکتے ہیں ان برشز کی مدد سے آپ اپنے سلک پینٹنگ بیک گراؤنڈز کو آسانی کے ساتھ کم وقت میں پینٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حلی کے بعد